موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے مسالے والے نمک پارے یہ نمک پارے آپ کو نورمل جو بزار میں نمک پارے ملتے ہیں اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے مسالے والے ہیں تو اس کے اندر بہت سے مسالے جائیں گے سو یہ جانے کے لئے کہ میں اس میں کیا کیا ڈالوں گی سٹے ٹون ٹو مائی چانل مسالہ نمک پارے کے لئے میں نے ایک بڑے بول میں دو کپ میدہ ڈال دیا ہے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگلے نمک ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایک چائے کا چمچ اجوائن ڈالوں گی اور ایک ہی چائے کا چمچ زیرہ ڈالوں گی اور ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی ڈالوں گی اور تقریباً کورٹر ٹی سپون یا ایک چائے کی چمچ سے تھوڑا سا کم کالی مرچے ڈالوں گی اور تقریباً ڈیٹ چائے کا چمچ میں اس میں کٹی لال مرچے ڈالوں گی یہ مسائے ڈالنے کے بعد اب میں ذرا اسے ایک دفعہ ویسٹ سے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ایک چائے کا چمچ تل سفید تل ڈال کے اسے بھی میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اس میں یہ سارے ڈرائی انگریڈنس پہلے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینے ہیں اب میں اس میں تقریباً ہاف کپ آئل ڈالوں گی یہ ریشو یاد رکھنے آپ نے دو کپ اگر آپ میدہ لے رہے ہیں تو اس میں تقریباً ہاف کپ آف آئل ڈالے گا یہ ڈال لینے کے بعد میں اسے اچھی طرح ہاتھوں سے رب کر لوں گی اچھی طرح مصر لینا ہے کہ یہ آئل جو ہے اس سارے میدے کو اچھی طرح سے لگ جائے اور نشانی اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کو اچھی طرح دبائیں گے تو یہ اس طرح سے اس فرم میں آ جائے گا اب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس سٹیج میں میں اسے نیم گرم پانی سے گوند ہوں گی تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم ڈالیں گے بہت زیادہ ہم نے اسے ہارڈ ڈو نہیں بنانی ہم نے اسے میڈیم ٹو ہارڈ بنانی ہے بہت بھی نرم ڈو بھی نہیں بنانی میورز میں نے یہ آٹا گوند لیا ہے یہ اتنا ہارڈ ہے آپ کو اب میں اس پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اب تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں اب یہ میدہ بہت اچھا ہوگی ہے اب میں اسے تھوڑا سا اور گونوں گی ایک سے دو منٹ تک یہ میں نے اسے تھوڑا اور گوندہ ہے اور ابھی بہت اچھا فرم آٹا گون کی ہے اب میں اس کے چھوٹے چھوڑے سے پیڑے بنانا شروع کروں گی اتنے کے اس سے تقریباً ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چپاتی بن سکے اتنے اتنے پیڑے بنا کے تو میں رکھوں گی پیورز اب میں نے اس کے پانچ پیڑے بنا لیے آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں آپ کو اس کے اندر تمام مسالے نظر آ رہے ہوں گے اب میں اسے بیلوں گی اور پھر میں اس آپ کو بتاؤں گی کیا کرنے اب ایک نیٹ سرفیس پہ میں نے یہ جگہ بہت اچھی طرح ساف کر لیے اب میں اس کی ایک روٹی بیلوں گی پیورز اب میں نے اس کے پانچ پیڑے بنا اب میں نے اس کے پانچ پیڑے بیل لینے کے بعد میں میں جو باکی کا گچھا ہے اسے ہم دوبارہ بنا لیں گے اب میں نے دو چھوٹے چھوٹے سی سرکلز کٹ لیے اور جو باقی کا گچھا ہے اس سے ہم دوبارہ بنا لیں گے اب یہ جو ایک آپ کیس سکتے ہیں کہ چھوٹا سرکر اب ہم اسے بیلیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اسے اتنا بیلنا ہے کہ یہ جو بلکل پتلا ہو جائے بلکل پتلا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً پتلا بیلا جا چکا ہے اب ایک دفعہ اسے پلٹ کے یہ میرے پاس پیزہ کٹر ہے اب میں اس کے اندر بارک بارک سی لائنز لگاؤں گی بیچ میں آپ نے لائنز لگانی ہے کنارے کٹنے نہیں چاہیے بیورز دیکھیں میں نے اس میں یہاں کنارے بلکل چھوڑ دیا ہے اور بیچ میں پیزہ کٹر سے لائنز اس کو کٹ لیا ہے اچھی طرح اب ایک چھوڑی کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے فول کروں گی اور اب میں اسے ہاتھوں سے موڑتی جاؤں گی تھوڑا سا تیکنیکل ہے ہم نے اس کو دینی ہے بچہ تیسٹ اور میرے موڑتی جاؤں گی یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائنز ہیں جیسے لائنز میں پراٹھے میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں یہ آپ کو اس کے اندر کی میں لائنز نظر آ رہی ہوں گی اب میں اس کو تھوڑا سا پراٹھے کی طرح ٹوٹ کر دوں گی اور یہ یہ شیپ ہم نے اس کو دینی ہے اب اس طرح میرے پاس جتنا آٹا ہے اس سے میں بیل کے اور اس طرح کی شیپ میں کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویورز میں نے تمام جو دو تھی اسے اس شیپ میں اور ڈائیمند شیپ میں کٹ لیا ڈائیمند شیپ کے لئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کے لئے بہت پتلی دو نہیں بیلنی آپ نے اب ان سب کو میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کروں گی بہت تیز آنچ پہ آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں بنانا ورنہ یہ خستہ نہیں رہیں گے اور اندر سے کچھے ہو جائیں گے ویورز میں نے تیل جو ہے وہ میڈیم آنچ پہ گرم ہونے رکھا تھا اب یہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے ان نمک پاروں کے لئے اب اس میں تمام نمک پاریں ڈال کے میں انہیں بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کروں گی آپ نے اس میں ایک دم چمچ نہیں چلانا اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں چمچ چلانا شروع کریں گے تاکہ کھلے نا اب ویورر میں اس سے نکال دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے گولڈن ہونے پہ آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب میں اس میں ڈائیمنڈ شیپ میں جو میں نے کاٹے تھے وہ ڈال دوں گی میں نے تمام نمک پاریں فرائی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 ڈیفرنٹ شیپس کے ہیں میں نے سرکلز میں ہے ڈائیمنڈ شیپ میں ہے اور یہ جو میں نے ورکی بنایا تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میں نے فرائی کر لیا ہے now i am going to serve it and i will show it to you how you are going to serve it سب سے امپورٹن بات اس کی یہ ہے کہ آپ اسے جار میں بھر کے رکھیں اور it's a handy food for kids بچے سے بہت شوق سے کھائیں گے and spicy ہے تھوڑے سے بہت spicy نہیں ہے but جیسے normal نمک پا رہے ہوتے ہیں اس میں spice اتنی نہیں ہوتی اس میں spice بھی ہے اور آپ کو جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لال مرچے ہیں زیرا ہے اجوائین ہے so اسے آپ جار میں بھر کے رکھیں بڑے آرام سے 15 to 20 days last کر جاتے ہیں بلکہ اسے بھی زیادہ اگر اس کو فریج میں رکھیں گے so this was my today's recipe and now i am going to serve it and i am going to show it to you so viewers یہ تھی ہماری آج کی recipe مسالے والے نمک پارے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مسالے بہت زیادہ visible ہیں اور امید ہے آپ کو میری یہ recipe پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو like my video and subscribe to my channel and see you inshallah ta'ala in my next video thank you take care and Allah Hafiz موسیقی 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 موسیقی